بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر مسلمان کہہ لیں فلسطینی خالینہ کے مسلمانوں کے اوپر جس طرح وہ ظلم کر رہا ہے اس کے بعد اس خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک حل چلتی مچا کے رکھ دی ہے تو آپ لوگوں نے اس خبر کو ہیڈ لائن میں بھی سنا ہوگا لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ناظرین نائجیریا کا ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب پر فضائی حملہ 120 افراد شہید ہو گئے نائجیریا نفوج نے اپنے اطراف میں کیا ہے نائجیریا میں فضائیہ کی جانب سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کو نشانہ بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس میں 120 افراد شہید ہو گئے ہیں منگل کو نائجیریا نفوج نے حملہ کا اطراف کیا جس کے بعد صدر بولا احمد تنوبو نے واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے فوج نے اطراف کیا کہ اس کے ایک ڈرون نے گلتی سے توڑون بیری گاؤں کو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے دنان نشانہ بنایا نائجیرین فوج کی جانب سے حلاقتوں کے کوئی اداد شمار نہیں بتائے گے لیکن مقامی باشرندوں کا کہنا تھا کہ حملے میں 120 افراد مارے گئے جن میں اکثر خواتین اور بچے شامل ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ ایک بیان نیک بیان میں کہا کہ نارت ویسٹ زونل آفیس کو مقامی حکام سے تفصیلات نیما نائجیریا کی نیشنل ایمرجنسی منیجمنٹ ایجنسی مصول ہوئی ہیں کہ اب تک پچاسی لاشوں کو دفنیا جا چکا ہے جبکہ تلاش ابھی بھی جاری ہے اس کے علاوہ ناظرین جو نیما نیم اے نے کہا ہے کہ مزید 66 افراد کو زبطال میں علاج کیا جا رہا ہے لیکن ہنگامی کام اب بھی کمیونٹی رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ گاؤں تک پہنچنے کے لیے کشیدگی کو کم کیا جا سکے اے ایف پی کے مطابق نائجیریا کی مصلاح فواج ملک کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں نام نہا جہادی ڈاکوں ملیشیا کے خلاف اپنی لڑائی میں اکثر فضائی حملوں پر انصار کرتی ہیں یہ ملیشیا ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے افواج کے خلاف لڑ رہی ہیں ملیشیا کے ان گروہوں نے طویل عرصے سے شمال مغربی نائجیریا کے کچھ حصوں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے جو جنگلات میں گہرے اڈوں سے کام کر رہے ہیں اور دیہاتوں پر چھاپیں مار کر لوٹ مار اور تاوان کے لیے رہائشیوں کو اقواہ کر رہے ہیں شمال مشرق میں نام نہا جہادیوں کو اس علاقے سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے جہاں وہ تنازے کے عروج پر موجود تھے حالانکہ وہ یہی علاقوں وہ دہی علاقوں میں لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں اس تنازے میں دو ہزار نو سے اب تک چالیس ہزار سے زائد افراد ہلاک اور بیس لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں نائجیرین اہوانے صدر نے ایک بیار میں کہا کہ صدر تنوبو نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک پریشان کون اور تکلیف دے قرار دیتے ہوئے نائجیرین جنوں کے علمناک نقصان پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے تو فلال جو اس چیز کا سارا مطلب نکلتا ہے نا ناظرین وہ آپ دیکھیں جس طرح ان کی فوج نے کہہ دیا کہ گلتی سے ڈرون نے اٹیک کر دیا وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ملاد کی جاری تھی وہاں پر جن میں ظاہر سے بات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی جاتی ہے تو کسی بھی شہر محلے میں ملاد کی جاتی ہے وہاں پر لوگ کافی زیادہ تعداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی گلتی گلتی سے کوئی نہیں ہوا ہوگا یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت کر کے ہوا گیا ہوگا اور یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح کا دیکھیں جب بھی خدا نہ خواستہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ناؤز بلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے یا ناؤز بلہ قرآن پاک کو شہید کیا جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی مطلب ایک گلتی کے تحت ہو جاتا ہے ان لوگوں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا ناظرین یہ لوگ ہیں صرف آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں کرنٹ ہے یہ کہ جسے آپ کہہ لیں کہ اپنے سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ کرنٹ چیک کرنے کے لیے نا کہ آخر کتنا کہ یہ مسلمانوں میں دام میں ہے یا کتنا کہ ہمارے خلاف بول سکتے ہیں کتنا کہ یہ بھڑک سکتے ہیں اور کس حد تک یہ ہمارے خلاف جا سکتے ہیں تو یہ ایک چیز چیک کرنے کے لیے ناظرین یہ لوگ اس طرح کا آئے دن چھ مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد یہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو چاہتی نہیں ہے کہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی ملاق ہے یا وہ ترقی آفتہ ملاق ہے یا کوئی بھی ملاق ہے اسلامی ملاق ہے جو انسا یا آپ کہہ لیں کہ جو مسلمان مسلمان ہیں تو یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان ترقی کریں یا مسلمان ان کے اوپر ہیوی ہوں یا مسلمان اتنا آگے بڑھ جائے کہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ تو یہ سارا وہ چیک اپ پھر دیکھیں نا یہاں پر فلسطین میں اسرائیل آج تک کیا کرتا ہے وہ تھوڑا 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 کر کے فلسطین کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو ہر چار سال پانچ سال تین سال کے بعد وہ کوئی بڑا اس طرح کا ہنگامہ وہاں پہ کھڑا کر دیتا تھا صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ آخر مسلمانوں میں کتنا جوش ہے یہ میرے پر کس حد تک اٹیک کر سکتے ہیں اور میرا کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو جب اسے دکھائی دیتا تھا کہ معاملہ تھوڑے تھے ہیں تو یہ پھر وہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کر کے ان کی جگہوں کے اوپر اور قبضہ کرتا تھا اور اپنی حدود دن بعد دن بعد دن بڑھائے گیا تو آپ دیکھنے ترکی کے صدر ہیں جو ان سے اردوان صاحب انہوں نے اقوام متحدہ میں جب اپنی تقریر کی تھی تو وہاں پر انہوں نے نقصے کو بھی دکھایا تھا آپ بھی گوگل سرچ کریں تو وہاں پر دیکھ سکیں گے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی صدیتنا آپ کیا لیں کہ جب یہ پیدا ہوا اسرائیل تو بالکل اتنا ساتھا اس نقصے میں تو آہستہ آہستہ یہ کتنا پھیل گیا یہ اس کی جگہ نہیں ہے یہ فرستینیوں کی جگہ ہے لیکن اس کا جو پلان تھا اس کا جو سارا منصوبہ تھا وہ یہی تھا ہر دو سال تین سال کے بعد وہ کوئی ایک بڑا کھڑاک اس طرح کا کرتا تھا صرف مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے تو جب وہ دیکھتا تھا کہ کوئی دم خم کوئی نہیں ہے کوئی دنیا کے مسلمان اس وقت سوئے ہوئے ہیں تو وہ مزید اور علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور جب اسے پتا لگتا تھا کہ ابھی شور میچ گیا بیچ میں بڑے بڑے اسلامی مالک آ گیا تو یہ کام پھیل سکتا ہے تو وہ وہیں پر رک جاتا تھا جتنی جگہ کے اوپر فیل وقت اس نے قبضہ کیا ہوتا تھا تو یہ جو یہ بھی جو سارا نظام چلا ہے نا یہ اس وقت مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور ایک صرف بھڑکانے کے لیے کہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ ہائی پر کیا جائے کیونکہ دیکھیں انہیں پتا ہے کہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آئے گی نا یا قرآن پاک پر آئے گی یا اس طرح کسی بھی مطلب جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے چاہے کوئی شخصیت ہے یا قرآن پاک ہے یا کوئی مقدس جگہ ہے تو جب ان لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمان ان سب کا بڑا احترام کرتے ہیں تو جب ہم ان کے اوپر ٹیک کریں گے نا تو پھر مسلمان چیخے گا تو دیکھیں جو سب سے بہترین کام اس ساری چیز کے اندر کیا تھا وہ ترکی اور قطر نہیں کیا تھا کہ انہوں نے شروعات کی ان لوگوں کے پروڈکٹس کی بائیکارڈ کرنے کی تو جب ان لوگ اب دیکھ لیں نا پاکستان نے مکڈونل کا بائیکارڈ کیا ہوئے نا تو آپ لوگ فیصل آباد کی نیوز آئے دن پڑھتے ہوں گے مکڈونلز کی کہ وہ تباہ ہو گیا ہے فیصل آباد کا مکڈونل اور پاکستان کے کئی زیادہ علاقوں کا صرف فیصل آباد کا نہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے شہر آتے ہیں ان میں مکڈونلز کی جو برانچز ہوتی ہیں یہ بہت مطلب ہائی لیول پل ہوتی ہیں ان کے اخراجات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں تو اس طرف سے نیوز زیادہ اس لیے آتی ہے کہ ان لوگوں کا وہاں پر زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو کئی جگہ پر مکڈونلز اس وقت بینرز بھی اپنے لگائے ہیں 60% ڈسکاؤنٹ ہے 70% ڈسکاؤنٹ پہ تو یہ دیکھیں کہ ہم سیدھی تھی بات ہے ہم لوگوں نے اتنا تو اعلان کرنا نہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جنگ کریں یا ان کا موت اور جواب نے یہ تو ہمارے اندر جرت ہے ہی نہیں تو کم سے کم ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پرڈکٹس ہیں ان کا بائی کارڈ کریں تو جب ان لوگوں کی پرڈکٹس کا بائی کارڈ کریں گے تو دیکھیں یہ لوگ صرف جو ان لوگوں کی معیشت تگڑی ہے یہ اس کے سر چڑھ کے بولتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ لوگ لڑ بھی نہیں سکتے اسرائیل لڑ ہے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے کیا کنڈیشن ہو رہی ہے لڑائی کا انجام یہی ہوتا ہے یہ پتہ اسرائیل کو بھی تھا کہ جس وقت یہ جنگ لمبی چال گئی تو میرا نقصان اتنا ہی زیادہ ہونا ہے تو یہ لوگ لڑ نہیں سکتے مسلمانوں سے کبھی بھی تو یہ لوگ صرف دبا سکتے ہیں مسلمانوں کو اور صرف پیسے کی وجہ سے دبا سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی وجہ ہے نہیں مسلمانوں کو دبانے کے لیے تو اس کے بعد کیا کہتنے ہیں ناظرین یہ تھوڑی سی خبر آگے اس طرح کے انہوں نے کہا کہ مقامی رہائشی ادریس دہیروں نے ای 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 پی کو بتایا جب پہلا بم گرایا گیا تو میں گھر کے اندر تھا ہم متاثرہ فراد کی مدد کے لیے جائے وکوہ پر پہنچے اور پھر دوسرا بم گرایا گیا انہوں نے کہا کہ میری خالہ میرے بھائی کی بیوی اور اس کے چھے بچے میرے چار بھائیوں کی بیویاں مرنے والوں میں شامل ہیں میرے بڑے بھائی کے خاندان مطلب پورے کا پورا خاندان یہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کا اس میں شہید ہو چکا ہے ماضی میں بھی نائجیرین فوج اپنی بمباری میں حادثاتی طور پر عام شہریوں کو نشانہ بنا چکی ہے ستمبر دوہزار اکیس میں کم سے کم بیس مہی گیر شمار مشرق میں جاڑ جھیل پر کوتار دبان مسارہ میں ہوئے ایک جملے میں ایک حملے میں حلاق ہوئے جبکہ متدد زخمی تھے اس وقت بھی فوج نائی نے اسکریت پسند سمجھا تھا جنوری دوہزار ستارہ میں کم سے کم ایک سو بارہ افراد اس وقت مارے گئے جب ایک لڑاکہ تیارے نے کیمرون کے ساتھ سہرت کے قریب واقعہ قصب رن میں تشدد سے بے گھر ہونے والے چالیس ہزار افراد کے کیمپ پر حملہ کیا نائیجیریا کی فوج نے چھ ماہ بعد جاری ہونے والی ایک رپورڈ میں علاقے کی مناسب نشانی کی کمی کا الزام لگایا تھا تو ناظرین وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ سارا پراپو گھنڈہ ہے سارا ڈرم ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہائپر کرنے اور مسلمانوں کو تڑپانے کی سازش ہوتی ہے اور یہ گلتی گلتی کوئی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی بھی فور سے چاہے وہ اتنی تجربہ کار ہے یا نہیں ہے اس سے اتنی بڑی گلتی ہو سکتی ہے کہ وہ گلتی سے کہیں پر اور جس طرح کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دو مرتبہ حملہ کیا گیا ہے پہلے ایک بم گرائیا پھر دوسرا بم گرائیا تو یہ سارا یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جو یہ پلاننگ کے تیس سب کچھ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے خلاف کتنے کی اسلامی ملک بولتے ہیں کتنے کی اسلامی ملک اپنا اتجاز ریکارڈ کرواتے ہیں تو فیلال آج کے لئے اتنا ہی اپنا بوسرا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ